کہیں چلتا پھرتا بم تو نہیں ہے تو مجھے جانا پڑے گا کوٹ ہیلو ایوری ون ہففلی آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز آج میں جا رہا ہوں میرا سٹیکر ایکسپائر ہو گیا ہے ایکسپائر ہو گیا ہے بلکہ ہو گئے ہیں دونوں گاڑیوں کے سٹیکر سے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو آج ہم دوک جائیں گے اور ایک گاڑی اللہی میں نے بھیج دی ہے تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ریجسٹریشن سٹیکر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو ہر سال انسپیکشن کروانی پڑتی ہے اگر نئی گاڑی ہے تو دو سال کے بعد اس کی انسپیکشن ہوتی ہے اگر یوزڈ گاڑی ہے ان دو سالوں کے انیشل دو سالوں کے بعد ہر سال آپ کو انسپیکشن کروا کے اور پھر آپ کسی گروسری سٹور پہ جا سکتے ہیں کروگر یا اس طرح کے تو وہاں سے آپ اسٹیکر لے سکتے ہیں لیکن مجھے کوٹ جانا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دونوں گاڑیوں کے جو ہر سال رینول کے نوٹس آتے ہیں جو لیٹرز آتے ہیں وہ لیٹرز ملے نہیں ہے تو ابھی ہوگا ایسے کہ مجھے جانا پڑے گا کوڈ اس اسٹیکر کے لیے تو ابھی پہلے جاتے ہیں اور انسپیکشن کرواتے ہیں اس کے بعد جائیں گے کوڈ یہ آج ذرا موسم چیک کریں گزشتہ دو تین دن سے موسم اسی قسم کا ہو رہا ہے اور دھوپ تو نظر نہیں آرہی بس سنی ایسا ہی چل رہا ہے بھائی اور بارش تھوڑی تھوڑی کبھی ہو رہی ہے لیکن دو دن سے بارش بھی نہیں ہے لیکن موسم انتہائی خوبصورت ہو رہا ہے کوئی گرمی ورمی نہیں ہے گرمی سے جان چھوڑ گئی ہے بیچ میں ایک دو دن سردی ہوئی تھی لیکن اب دوبارہ سے موسم بہتر ہو گیا آپ دیکھیں کیسا زبردست موسم میں تو گز یہ دیکھیں آپ یہ سامنے ایک انسپیکشن والا یہاں پر بیٹھا ہے اور اس طرح کے سٹیڈ انسپیکشن کے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی اس طرح شاپ سے پھر وہ گاڑی کو پورا انسپیکٹ کرتے ہیں ایکچلی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ گاڑی روڈ پر چلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے کہیں چلتا پھرتا بم تو نہیں ہے تو گاڑی کا اوپر سے لے کے نیچے تک جو انچر پنچر ہے وہ سب یہاں پر انسپیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیتے ہیں لیڈر وہ لیٹر آپ لے کر جا سکتے ہیں اپنا کروگر یا آپ کئی اور لیکن جیسے میں نے بتایا کہ مجھے لیٹر نہیں آئے انیشل تو مجھے جانا پڑے گا تو اب ان سے انسپیکشن کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریپورٹ کیا آتی ہے گاڑی کی یہاں پر ان کے مختلف سسٹم لگا ہوتا ہے پورا اور یہاں پر سسٹم پر یہ سیفٹی اور ساری چیزیں جو ہے اور اس کی انسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریپورٹ ملتی ہے کہ بھائی آپ کی گاڑی جو ہے وہ اوکے ہے یا نہیں ہے یا آپ کو اس میں کچھ ایڈیشنل کوئی آپ کو ریپیر یا مینٹیننس کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں یہ پورا چیک کر کے گاڑی کا لائٹس وغیرہ اور اندر کا ائر بیکس وغیرہ سب کچھ چیک کر کے اور پھر وہ مجھے بتا دے گا کہ آپ کی گاڑی میں کیا سین ہے گئیز یہ ہماری انسپیکشن کی ریپورٹ آگئی ہے اور یہ انسپیکشن پاس ہوگی اب دوسری گاڑی کی بھی دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ہو رہی ہے تو اب یہ لے کر بیسیکلی جانا پڑتا ہے کوٹ میں آپ کو اور کوٹ سے آپ کو جو ہے اس کا سٹکر ملتا ہے ریجسٹریشن کا کوٹ اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا جو رینیول کا لیٹر ہے اگر وہ نہیں آتا تو آپ کو کوٹ جانا پڑتا ہے تو یہ اب ہو گیا ہے ابھی جائیں گے کوٹ اور لیں گے نیا سٹکر اور گاڑی گوڈ ٹو گو ہو جائے گی آج جمعہ کا دن ہے اور ٹرافک ابھی بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ ہمارے اس علاقے میں ٹرافک اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن آپ یہ اپوزٹ اگر سائٹ دیکھیں گے تو وہ ٹرافک جانگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ یوجلی یہ ائرپورٹ پر جانے والی ٹرافک ہے تو جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں ہیوسٹن میں جو آوٹ آف سٹیٹ سے آئے لوگ ہیں اور دیگر شہروں میں رہتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے سیڈڈے کو فرائیڈے کو گھر چلے جاتے سیڈڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ابھی آپ دیکھیں گے یہ ائرپورٹ جانے والا روڈ جو ہے دوسری طرف وہ کمپلیٹلی جیم ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب یہ جیم ہوتا ہوتا ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن سے ڈاؤن ٹاؤن تو ویسے ہی جام ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر بھی جام ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دو تین دو گھنٹے دک قریبا سورائی ڈالنے دک اسی طرح ہوگا گائز یہ ہے ہمارے پاس ہمبل کا کورٹ ہاؤس اور یہاں ہی پر سب سرکاری کام ہوتے ہیں اور بیسیکلی شادی وغیرہ کابی یہی پر سب سین ہوتا ہے اور ہمیں سٹیکر لینے کے لیے بھی یہی جانا پڑے گا تو یہ ہے ہیریس کاؤنٹی کا کورٹ ہاؤس ہمبل ٹیکسس میں اور کئی ہیں تو ہمبل ٹیکسس والا کورٹ ہاؤس یہ ہے تو گائز ہم نے انسپیکشن لے کے ہم آگئے ہیں ہیریس کاؤنٹی کے کورٹ ہاؤس یہ ہے یہاں پر ہمبل ٹیکسس میں کورٹ ہاؤس این ایکس نمبر تین اور ہیریس کاؤنٹی میں کافی سارے ہیں کورٹس تو یہاں پر ابھی ہم آئے ہیں یہاں پر جائیں گے اندر سٹیکر لیں گے اور اسی کورٹ ہاؤس میں تقریباً سارے کام ہوتے ہیں شادی وادی کے لیے بھی اگر آپ کو اس علاقے میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو ادھر ہی آنا پڑتا ہے تو ابھی ہم جائیں گے اندر اور اندر سے جا گے ہم نے لینا ہے سٹیکر اور سٹیکر لے کے آپ کو دکھاتا ہوں گائز ابھی میں کورٹ سے نکل چکا ہوں یہ ریجسٹریشن ریسیب آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیا سٹیکر مجھے انہوں نے دے دیا ہے تو یہاں پر یو ایس میں ہر سال آپ کی گاڑی کی انسپیکشن ہوتی ہے اور انسپیکشن کے بعد ہی آپ کو یہ سٹیکر آپ کو ضروری ہے کہ وہ چک کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی چلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے اس کا جو مطلب ہیلتھ فیچرز ہیں وہ سارے فنکشنل ہیں یا نہیں ہیں تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی